بیتے چوبیس گھنٹے میں پیتیس دار سے زیادہ معاملے دیش میں آئے ہیں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر سرکار سخت نظر آ رہی ہے وہیں بڑھتے معاملوں کو لے کر این جی پی ہسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر سوریش کمار سے کینیو سمودہ تنے خاص بات کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیش میں ایک بار پھر سے کورونا نے ایک نئے روح میں تیجی پکڑ لیا آپ کو بتا دیں کہ بیتے چوبیس گھنٹوں کی بات کرتے تو پیتیس دار سے زیادہ کیشہ ہیں اسی پر باتشت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایلین جی پی ہسپیٹل سے ڈاکٹر سوریش کمار جی ہے جو ایم ڈی ہے یہاں پر سر کیا نئی وجہ ہے جس کی وجہ سے کورونا تیجی پکڑ رہا ہے دیکھیں کافی سارا ہم نے دیکھا کہ سٹیٹس ہیں جس میں کورونا کی کیسز بڑھے ہیں جیسے پنجاب ہے مہاراستہ ہے کیرلا ہے اور دلی میں ابھی جو تھوڑا سا کیسز بڑھا ہے پہلے دو سو سے تین سو تھا ابھی تین سو سے چار سو جو چل رہا ہے تو یہ جو ہے لوگ اس لیے بھی زیادہ کیسز آ رہے ہیں کہ لوگ لاپرواہ ہو گئے ہیں سنکرمن اس لیے بھی فیل رہا ہے کہ لوگ جو ہے سوشل ڈیسٹینسی کا پالن نہیں کر رہے لوگ جو ہے آپ نے دیکھا کہ بجاروں میں بہت زیادہ بھیڑ ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ماسک ہے ماسک گلے میں لگا رہے ہیں پروپر طریقے سے ماسک نہیں لگا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا کارن ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لیے لاپرواہی کی چلتے کوورنا کی جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کئی ایسے جلیں ہیں جہاں پر کیسز ڈبل ہو گئے ہیں اور لوگوں کی لاپرواہی بھی سامنے آ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اگر ویکشنیشن کو بڑھونے کی اور تیجی کرنی پڑے گی نیچھت روپ سے ویکشنیشن بہت ہی ایک پاورفل ٹول ہے جس کی مادہم سے ہم کوورنا سے بچ سکتے ہیں ساف طور پر دوگچ کے دوری اور مارس کے ساتھ ہی اب جندگی کو آگے جینے کی طریقہ سیکھنا پڑے گا ڈلی سیکھ کے نیوز کے لیے اجیس سنگھ کریپ اور یہاں پہ رو